اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو کی ساتھ حاضر ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے پاکستان آرمی کی جابز کے پارے میں ہے جو کہ پی ایم اے کورس اناؤنس ہوا ہے پاکستان ملٹری اکیڈمی جسے کہتے ہیں اس میں یہ کورس ہے لانگ کورس جس کے طرح دو سالہ ٹریننگ کے بعد آپ پاکستان آرمی جوائن کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل سے بتائیں گے کیسے اپلائی کرنا ہے کون کون اپلائی کر سکتا ہے اور مکمل پرسیجر آپ سے ڈسکس کریں گے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا ہے آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں گے اس کی تیاری کے بارے میں اچھی اپورچونٹی ہے یہ پاکستان آرمی کا مین کورس ہے مین پرٹی ہے جس میں ایز افیسر پاکستان آرمی میں سیلیکشن ہوتی ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل جاؤ بزار کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد پہلے ایک آن کو لازمی پرس کریں تاکہ آپ کو ڈیلی بیسس پر جاؤس کی انفرمیشن ملتی رہے اس کا ایڈ آپ دے سکتے ہیں اور یہ ایڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیلی سنڈے نیوز پیپر ساتھ اپریل کے نیوز پیپر میں اور پاکستان آرمی کی ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو تعلیم عمر وغیرہ کوئی شونی ہو رہا آپ کو انونسمنٹ ہے اس کا قرآنیٹیریو بھی آپ کو بتا دیتے ہیں اس کی آن لائن جو ریسٹریشن ہے یہ آٹھ اپریل سے آٹھ میں تک آپ اس میں آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں پورا مہینہ اس کی ریسٹریشن ہے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کا قرآنیٹیریو آپ کو بتا دیتے ہیں آپ دے سکتے ہیں جوان پاکستان آرمی ایس کمیشن رفیسر سو آن فورٹی فور اور پی اے میں لاوگ کورس ٹھیک ہے تو اب اس کا کرائٹرینا دوستو یہ چوب یمجھے فی م buys ہوتے ہیں اس Present rival میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایج کی تو سب سے پہلے اگر آپ کی qualification intermediate ہے فے فسی آئی کم ڈی کم جو بھی ریلویٹ qualification ہوتی ہے انٹر میڈیٹ کے ایک انہیں جتنی بھی ڈگریز ہوتی ہیں تو آپ کی جو ایج ہونی چاہیے سترہ سے پائیس سال اگر آپ کے پاس graduation ڈگری ہے بی اے بی کم بی ایس سی اس قسم کے آپ کے پاس qualification ہے دو سالہ تو آپ کی کوئی ایج جو ہے یہ سترہ سے تیس سال سال تک ہونی چاہیے یہ آپ دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس qualification ہے graduate four year بی بی اے آنس بی ایس آنس اس قسم کے آپ کے پاس ڈگریز ہیں ماسٹر سولہ سالہ تعلیم جسے کہتے ہیں تو آپ کی ایج ہونی چاہیے سترہ سے چوبیس سال اگر آپ serving army soldier ہے جو already army میں کام کر رہے ہیں as a soldier ان کی ایج ہونی چاہیے سترہ سے پچیس سال ایج کا criteria آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تو اب بات کر لیتے ہیں اس کے مارکس کی تو آپ کے انٹر بیس پہ اگر آپ apply کر رہے ہیں تو آپ کی مارس تو ہے یہ کم سے کم ہونے چاہیے ffc میں 60% مارس آپ کے ہونے چاہیے اور اگر آپ مثلا آئیکوم ffc ڈی کام جو بھی آپ کر رہے ہیں تو آپ کے مارس ہونے چاہیے ساٹھ پرسنٹ فرسٹ وین آپ کی ہونے چاہیے اگر آپ graduation degree بھی کر رہے ہیں تو اگر آپ کے graduation degree میں 60% مارس ہیں تو آپ کے بے شک انٹر میڈیٹ میں 50% بھی ہوں تو بھی آپ apply کر سکتے ہیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اگر آپ graduation base پہ apply کر رہے ہیں اور آپ کے اگر graduation میں 60% مارس ہیں اور آپ کے انٹر میں 50% مارس ہے تو بھی آپ apply کر سکتے ہیں لیکن اگر انٹر بیس بھی کر رہے ہیں تو آپ کے انٹر میں 60% مارس ہونے چاہیے تو serving جو already army soldier persons ہیں ان کے لیے 50% مارس ہونے چاہیے انٹر میڈیٹ میں اور اگر آپ نے fsc کا جو paper ہے وہ دے دی ہیں part 1 میں اور part 1 میں آپ کے 60% مارس ہیں تو آپ part 2 کے ابھی exams دینے ہیں تو آپ hope certificate پہ apply کر سکتے ہیں principal سے آپ hope certificate بنوا سکتے ہیں اور hope certificate کی through اگر آپ کا just part 1 clear ہے 60% مارس clear ہے تو آپ اس میں apply کر سکتے ہیں gender جو ہے یہ mail صرف اس میں apply کر سکتے ہیں unmarried ڈھو پاکستانی citizens ڈھو اس کا جو documentation required ہے آپ دے سکتے ہیں original educational certificates and mars sheets آپ کے جتنے original documents ہیں اور result card ہے mars sheet جیسے کہتے ہیں وہ آپ کی ہونے چاہیے ڈیسی ہے ڈیسی ہے ڈیسی 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 ڈیسیڈ اور تین سیٹ آپ کے photocopies کے آپ کے جو documents ہیں ان کے آپ کے پاس ہونے شاہیے اس کے بعد online registration آپ کو بتا دیا ہے آٹھ اپریل سے دس اپریل تک آٹھ اپریل سے آٹھ میں تک آپ دے سکتے ہیں اس میں آپ کے online application آپ کر سکتے ہیں online apply کر سکتے ہیں اور اس کے جو پہلے test ہوں گے یہ تیرہ میسے start ہوں گے اور جولائی تک یہ test ہوتے رہیں گے اس میں جو selection آپ دے سکتے ہیں test ہے intelligent test ہوتا ہے verbal اور non-verbal ہوتا ہے academic test میں english math پاکستان study islamia general knowledge کے test ہوتے ہیں تو اس کے بعد physical test ہوتا ہے running آپ کو ایک ایک شارعہ 6 kilometer 8 minute میں آپ کو یہ running کرنی ہوتی ہے sit ups آپ کرنے ہوتے ہیں 20 آپ کو دو منٹ میں sit up کرنے ہوتا ہے push ups آپ کو کرنے ہوتا ہے پندرہ آپ کو دو منٹ میں پندرہ کرنے ہوتے ہیں اور chin up آپ کو دو منٹ میں تین کرنے ہوتے ہیں disk crossing آپ دے سکتے ہیں 7.4 ہے اور depth 4 deep آپ دے سکتے ہیں disk crossing ہے اس کے لئے آپ دے سکتے ہیں کہ medical آپ کے جو height وغیرہ ہے 5.4 inch آپ کی height ہونی چاہیے یہ آپ دے سکتے ہیں weight آپ کا bm ai کے مطابق ہونے چاہیے اور اس میں آپ دے سکتے ہیں کہ جب آپ کی successful training ہوگی بی ایم اے میں پاکستان military academy قاکول ایپٹ آباد میں training کے دو سالہ training کے بعد آپ کو second lieutenant کا rank لگ جائے گا اگر آپ pass out ہو جاتے ہیں تو آپ کو second lieutenant کا آپ کو rank لگ جائے گا تو اس کے بعد اب بات کر لیتے ہیں criteria کی آئی hop آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کی تیاری کیسے کرنی ہے سب سے main چیز جو ہے وہ اس میں جو selection process میں ہوتا ہے سب سے زیادہ جو سیلیکشن ہوتی ہے وہ cadres کی ہوتی ہے جو cadres college میں پڑھتے ہیں جو military colleges میں پڑھتے ہیں ان کی سب سے زیادہ selection ہوتی ہے اس کے بعد پھر civilian اور اس قسم کے جو ہوتے ہیں servers candidates ہوتے ہیں ان کی selection ہوتی ہے سب سے اچھے اگر آپ کے پاس آس پاس کوئی forces کے تیاری کے لیے اکیڈمی ہے اگر آپ اسلام آباد راولپنڈی کے آس پاس رہتے ہیں یا اگر آپ اسلام آباد میں منیج کر سکتے ہیں راولپنڈی میں رہائش منیج کر سکتے ہیں تو آپ نور forces اکیڈمی جوائن کریں کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو selection ریشو ہے وہ نور forces اکیڈمی جو راولپنڈی میں ہے وہاں کی ہوتی ہے آپ نیٹس اس کے بارے میں سرچ بھی کر سکتے ہیں اور وہاں جا کے آپ اس کی ٹیسٹ کی وہ آپ کو تیاری کروائیں گے آپ کو complete اس کے بارے میں guide کریں گے اور آپ کو fully prepare کریں گے اس کے بارے میں آپ جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ وہ جوائن نہیں کرنا ساتے تو آپ کے آس پاس کے جو بھی اکیڈمی ہے آپ اس کو جوائن کر لیں اس کے بعد second option آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ اگر اکیڈمی جوائن نہیں کر سکتے تو آپ کوئی بھی مارکر سے اس اس بی کی تیاری کے لیے بی ام ای لانگ کورس کی تیاری کے لیے اب بک کوئی بھی ہے آپ helping book لے سکتے ہیں اگر آپ book بھی نہیں لے سکتے تو آپ نیٹ سے پی ایم اے کے جو اگر آپ نیٹ یوز کرتے ہیں تو پی ایم اے کورس کے مطلق آپ internet سے بھی آپ جو information ہے وہ لے سکتے ہیں لیکن سب سے reliable جو source ہے وہ academies کا ہے اگر آپ academies join کر لیں تو آپ کو concept بھی clear ہو جائے گا اور آپ اچھی طرح سے خود کو prepare بھی کر سکیں گے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ comment section میں پوچھ سکتا ہے چینل کو like کریں چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو like کریں شیئر کریں thanks for watching